الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتکین الصلاة والصلاة والا من کا ننبیہ من کا ننبیہ و آدم بین المائب الدین وعلا آلہی و اصحابہی و ازواج ہی و اہل بیت و زریت ہی و اولیاء و اولیاء ملتہی و علماء و علماء اہل سنتہی اجمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا امنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ اللہ زینا آمنو سلو سلو علیہ و سلیم تسلیم ملکے پڑے الصلاة ملکے پڑے الصلاة و السلام و علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلکہ و صحابہ یا محبوب محبوب رب العالمین اللہ رب العزت حمد و سنا حسد تیارِ حبیب حبیب اگوریہ شبِ اسرابِ دولا باعثِ ارد و سنا و علیہ و علیہ عرب و عجم و علیہ مدینہ صاحبِ معدر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جہان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابِ ہی مبارک علیہ وآلہ دیوارگاہِ بے کس پنادِ اندر حدیعِ درود و سلام ارز کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الہترام مشایخِ اعظام ساداتِ کرام علماءِ زیبقار واجب الکت بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو عجد نورانی محفلِ پاک مسل صلائے ذکرِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انِ اعقاد وزیرِ جس دے اندر احکرمو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مطبر سادات و علماءِ کرام میرے اسٹیجی زینت میں تُس ہی ہونا عدیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار مبی آپ حضرات دی زیارت دے شرف حاصل ہو رہے ہیں ہنڈا زوک شوک بے کہ میرا دل لے کرنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے زوک مسلامت رکھیں محبت میں سے ترہ دیوان رکھیں میرے تُو قبل تُو ساں علماء دے خطابات سماد فرمائے لے مجھ نہ چیز میں بھی لب کو شایدہ اکم ملے ہیں میرے سٹیج دی زینت کیونکہ صاداتِ کرام بھی تشریف فرمان ہے اور میرے آقادہ فرمان ہے کُلُّ سَبَبٍ وَنَصَبٍ يَنْ قَتِعُوا يَوْمَ الْقِيَابَةِ اِلَّا سَبَبٍ وَنَصَبٍ فرمائے قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تِن نصب پُٹ جانا میں محمد دا سبب ہوئی قائم رہنا میرا نصب ہوئی قائم رہنا اور میرے مسلک دے محتوار علماء تشریف فرمانے جنہ دی شان میرے آقا نے اس طرح بیان فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اَن نَزْرُ اِلَا وَجْهِ الْعَالِمِ عَبَادَةِ فرمایا عالمِ دین دے چرے وَلْتَقْنَ عَبَادَتِ صحابہ عرض کردن حضور کیسی عبادت سے فرمایا وَمَنْ زَارَ عَالِمًا فَقَدْ زَارَنِ جنہیں عالمِ دین دے چرے کی زیارت کی تھی انہیں گویا میری زیارت کی تھی وَمَنْ스트�َ سَافَهْ عَالِمًا فَقَدْ صَافَهَنِ جنہیں عالمِ دین للموسائفہ کی تھی انہیں گویا میرے للموسائفہ کی تھی وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَقَدْ جَالَسَنِ جڑا عالمِ دین دی مجلس جو بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس جو بیٹھا ہے الحمدللہ تُسی علماء عدیدار کر رہے ہو علماء دی محفل و اچوی بیٹھے ہو خطابات بھی تُساں سننے ملوم و ایک کلمہ آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے ہی فرمایا تھے بہت سارے لوگ نے جدو اسی ذکرے مصطفیٰ دی محفل سجاہ لینے اگلے دن ساڑھے کوئی سوال کرنے اللہ اچھے ساری رات تُساں نبی تِس ذکر دی محفل سجائی ہے ساری رات سنا خانی سنئیے ساری رات تُسی علماء عثمات کی تحت لبت و انو کی ساڑھے پوڑے سننی پریشان ہو جاندے آج تے لنگر بھی نہیں لبا انشاءاللہ آئی تاں نو لبے گا بعض معافلہ سی ہیں یعنی جتو نہیں ملا بھی لاتے بندے پریشان ہو جاندے مولوی ٹھیک اندر میں لینڈ کی گئے سو لبا کی پر حضرات جس لنگر تھی گل میرے آقا نے کی تھی یہ لنگر بڑا جگہ کنزل امال تھی روایت ارز کرنا میرے آقا نے اپنے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے ربے کائنات دی بارگچے دعا کی تھی ندر اللہ عبدن اللہ اس بندے نو عباد فرما اللہ اس بندے نو ترو تازہ فرما اللہ اس بندے نو شاداب فرما میرے ذہن ہی سوال آیا عالم تصور چاکہ دی بارگچے جلس کی تھی اقایت فرماو کسے ملک دے صدر واسطے دعائے وزیر آدم واسطے دعائے یا کسے شہر دے نادم واسطے دعائے یا کسے پیندے چودری واسطے دعائے جواب آیا پاہمے ملک دے صدر ہوئے پاہمے وزیر آدم ہوئے پاہمے کسے شہر دے نادم ہوئے پاہمے کسے پیندے چودری ہوئے پاہمے کوریڑی بانوالا غریب و تیار ہوئے ندردہو ابدا سامیہ مقالتی اللہ اوز بندے نو آباد فرما جنہا میر یہاں گلہ سن دائے اوز بندے نو آباد فرما جنہا میر یہاں گلہ سن دائے میرے تولو کے سے پوچھنا کیسی تقریر کی تھی تو ساں کڑھنے واتکاڈی چھڑے ناکھیا کی اے نیجی پتا اور میں نیرا سن دا نہیں حافظہ آہ انہاں گلہ نو یاد بھی کر دائے وا وا آہا پھر دلوں دماغے جگہ دیتا ہے وعدہا پھر اونا لوکہ تک اونا گلہ نو پچھان دائے جنہاں نو پہلے پتا نہیں اسی آج محفل سرکار دی ہے گلہ سننا ہے گلہ سن کیسا یاد بھی کرنیاں یاد کر کیسا اونا نوی سنانیاں جنہے محفل پاکٹ نہیں آئے ملوم ہوئے کل میں آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے ہی فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی شور اے افاق ہر زبان زدیاب آیہ کریمہ آپ حضر آپ دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول تحقیق اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے تو اڈے تھے ذکر الرسول اے جمعہ توسی بیٹھے ہوئیں تو ہاں تقریر تا نہیں سننی چھو پکر کے بیٹھے ہو اپنے آپ نو وام اپ کرو اے پہلی جڑی تقریر اندھی ہے نا پہلی تقریر وہ بندیاں نو وام اپ کر نواز دیں تاکہ اگلے خطیب نو پریشانی نہ ہوئے بھائی 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 جاگ رہے ویسے بھی انہوں بڑے سال ہو گئے انہیں تقریر کر دیں ہمیں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نوے کیا اور اگر ایک کلمہ زبان تے ہون موت آ جائے اے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں انہیں جنا بھکڑا ماریاں نے ٹھانڈ شانڈ تے انہوں ختم ہو گئی ہے کوئی ڈی نہیں زیادہ اگر ہے بھی یہ تو تاڑے بولن چلن ڈالے ختم ہو جانی ہے بکڑا جڑیاں نے تھوڑیاں نہیں کھولو تے گوڑے دھلے کر لو دو زانوں ہو کہ یہ چوکڑی مار لو جو میں تاہی آتے بھی دائیں جو بیجو گوڑے ہوتاں کھڑے کرنے ویسے ویسے اس طرح بیٹھنا سنت رسول اے گلزیں نہیں رکھنا اے نہیں کہ اس طرح بیٹھنا انچہائی دھلے لیکن اس طرح عودوں بہو جدو کہتے ہیں تو یہ آپ اسے کار بیٹھے ہو یا کتے کتے کسے بندیاں دے بیچ بیک ویسے کپا شپا مار رہے ہو او دو تسی بیٹھے ہو تے اس طرح ریلیکس ہو کہ بیٹھنا اے سنت اس طرح سرکار نے اس طرح بیٹھ دوں دے ساتھ لیکن محفلے پاک جس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے یا مسجد بھی جس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ عبادت دی جگہ ہوتی ہے تے عبادت واسطے جدو ہی بھئی دے یا چار دانوں ہو کہ بھو یا دو دانوں تاکہ سستی نہ پوے میری گلدی سمجھ آگئی ہے تو اگر بول دے چال دے تو اکھو ملا سبحان اللہ واشاللہ بچے نہ بولن وڈے بندے اکھو سبحان اللہ اصلہ جو مجبوری ہے منا تسی بچے بٹھائشن دے خطیب دے سامنے یعنی نائے شرار تن کرو نالے ہوتا تیان سجے کھا بے لاؤ وہ تقریر کردہ تو انوی تینور یا کیوں باسو پتر چپکا رہے انو نال تو انوی منع کرے بچے انوی منع تسی آپ پچھے بہر رہے ہو کین فائدہ تو اڈا محفل سجان دا بجے تسی میرا مطلب آن کے تے پچھے ہی بیڑھے کرو نرم گرم بسترے چھاڑے کے تسی آگئے ہو لیکن صرف سٹی لگے آکے نہیں بیٹھے یہ دیکھ کی وجہ ہے جنہ قریب ہو کے بہو گے انہی محبت اتضافہ ہوئے گا انہی غالتی سمجھ زیادہ آئے گا اس واسطے کدھی انجنا کریا کرو اے جدو بچے ہیں دیواری اگے آئے گی یہ بھی اگے بہن گے اجے اگے بہن دیواری نہیں ہے نا اس واسطے انہ دا جتھے مقام سمجھ داری دیگا لینا نو کی پتہ میں جڑیاں گلہ کرنی ہے بچارے چپ کر کے انہ نے چیخائی مارنی ہے میں اچھی اچھی آ کرنے گے سمان اللہ اس واسطے ایک گال جڑی اچھی نہیں بزرگ بندے اگے آیا کرو بیع کرو قیادت بزرگ بندے کریا کرو پڑی میر بند حضرات دیوکار میں قرآن پاک دی آیت کریمہ آپ حضرات دے سمرے پڑیئے بڑی 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 اللہ بڑی میرہ بانی مفادی بہت چاہی بڑی بتوت!, بہت چاہی بڑی بڑی بتوت شانے بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی جزاک اللہ تُسا میری گل سن کے تُسی ہو تھوٹھ گیا کہ آگئے ہونے تھے کہیاں جگہ تھے گال کرو تے تُسوٹھ گیا تے چپ کر کے بیرے انجھ نے پیسان اٹھنا نپو گئے اے توڑی ذرہ نوازی ہے تُسی آگئے ہو بڑی مہربانی ہے توجہ دی رب کائنات نے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ دی طرفوں آیا توڑی وال ذکرِ رسول اللہ تعالی نے توڑی تِن نازل فرمایا ذکرِ رسول حضرات حضرات قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو دیکھو قرآن بھی ذکر ہے لَحَنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن بھی ذکر ہے اور نماز بھی ذکر ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لَزِكْرِي نماز بھی ذکر ہے اور ذکرِ رسول بھی ذکر ہے میری غلطہ جواب بھی نال دے توجہ ہے میرے وقت قرآن بھی ذکر نماز بھی ذکر اور ذکرِ رسول بھی حضرات دیوکار سارے ذکر اپنی اپنی جگہ دے بلکل ٹھیک لے یعنی ذکرِ رسول کیسا ذکر ہے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ قابدی تمیر تو پہلا تواف ہے جو ہے اللہ کرے میری گالنوں گورنل سنو تگال سمجھا جائے قابدی تمیر تو پہلا کوئی تواف نہیں بکھا سکتا حلقوں میں اسماعیل تے چھوڑی چلنے تو پہلا کوئی قربانی نہیں دکھا سکتا اگر تو آڑی توجہ میرے والا ہے تے اللہ اکبر یعنی بیعت اللہ شریف اللہ تے گھر تعمیر ہویا تے پھر تواف ہویا حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام دی گردم تے چھوڑی چلی تے پھر قربانی ہوئی کئی سال اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام مصر اندر رہے انہی دیر تک ایک پتہ بھی نہیں ہلے جنہی دیر تک یوسف علیہ السلام نے اپنے جیرے تو نقاب نہیں ہٹایا نقاب اتریا عورتہ نے اپنے ہاتھ بھی کٹ لے یعنی بیت اللہ شریف جی تمیر تو پہلنا تواف نہیں حلقوں میں اسماعیل تھے چھوڑی چلنن تو پہلنا کوئی قربانی ثابت نہیں کر سکتا یوسف علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تھے عورتہ نے انگلیاں کٹیاں خطیب بن دیو تھے سن کے نادخاں بن دیو تھے آواز سن کے یعنی جیڑا کام نہیں ہندہ ہے وہ دیتے عمل ہوتا ہی ہندہ ہے جہدہ وہ چیز موجود ہوئے لیکن ذکر رسول ایسا ہے کہ رب نے منوایا پہلے کرایا پہلے رسول عمل کرایا اگر نادخاں ناد نہ پڑے تھے تو انہوں کی پتہ لگنے اے دیو آز چنگی ہے پتہ تے ہوتے ہی لگنے جدہ انہیں بولنے بیعت اللہ شریف بنے ہاں تھے تواف شروع ہویا جدہ بیعت اللہ آئی نسی تھے تواف کی تھی یعنی پہلنا قعبہ بنے ہاں تھے پھر تواف ہویا حلقے اسماعیل تھے چھوڑی چلی تھے پھر قربانی نادخاں پڑے تھے پھر سنکے اسی انہوں مندے خطیب تقریر کرے انہوں سنکے انہوں تا خطاب پھر اسی خطیب مندے لیکن میرے رسول انہوں انہوں نے اے مقام دیتا ہے رسول تا ذکر پہلے کرایا ہے دکھایا بات ہے منوایا پہلے دکھایا بات ہے تے منوایا بھی پائی پھیر ہوا کنوں نہیں نبیوں کنوں منوایا اہرے گہرے نتھو خیرے کنوں تے بلائے منوایا ہی نہیں نبیاں کنوں منوایا اور نبی ریو جڑے رابنو منانوا آستے لوکانو کہیں دے رہن رابنو منو رابنے انہوں نے نبیاں کنوں رسول دو منوایا اللہ اکبر اور ہی ہو دی ہوئی ہے عطا میری تصدیق ہو دی جنہی دیر تک اور ہی تصدیق نہ ہوئی انہی دیر تک میں تو انہوں قبول ہی نہیں کرنا نبی تے اعلیٰ اندھائی لیکن اللہ قرآن پاک اٹھ دس رہا نبی بھی مومن ہو دو یہ جدو مصطفیٰ نومنے گا تُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُ اللَّهِ تو رب کائنات نے ذکر اصحاب الاندھ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر رب کو دوسرے پہلے دکھایا مصطفیٰ نوماندھ اے شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتے حالات ہی اور نے نا آج کال تے لوگ انہا چکرانچ پہنے سننی نبی پاک تا ذکر کرائے یا سننی ذکر مصطفیٰ دی با فلسجان تے لوگ کی روڑا پاہ دن دن میں نو ایک بندہ کہا دا جی تُوسی ملاد کا دے واسطے منا دےو ملاد تو منا نہیں چاہیے انتے کا انہاں بڑا بڑا عالم ہے جی بہت بڑا عالم دین ہے تے اکھے گا کی ملاد نہیں منانا چاہیے سمجھو ہے میرے والد لوگ کہنے گے بہت بڑا عالم دین ہے لیکن اُدھا عقیدہ کیے کہندا ملاد نہیں منانا چاہیے اے میں کیا بھانگلا جی نبی دی بلادت ہی نہیں ہوئی لیکن ازانہ کا دے واسطے دین ہے جی نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تے بانگرا مسیطی کا دے واسطے دین ہے نمازہ کا دیا پڑھنا ہے نبی آئینے تے نمازہ پڑھنا ہے کلمہ تے مصطفیٰ تاں ہی پڑھے ہی نا اللہ اکبر کبیرہ کیسا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کے زیتون دا تیل سرکار نے تڑی تس ہٹ کے جدو زلفان اولایا تے سواری ہے نا زلفان اللہ قرآن اچھ فرمایا وَتْتُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا ہائے ہائے کیسا پیار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کملی اوڑی ہوئی ہے اللہ کی فرما رہے ہیں یا ایوہ المزم لے لوگوں کو یہ کملی اتاری تے چادر لے لے اللہ فرما دا یا ایوہ المتصر اللہ فرما دا محبوب ہے تیری عادت ہے تو تیل لنے آئے آئے چیرہ سوار میں وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا اور قیامت تک ربِ کائنات نے ایک گل وادے کر چھڑیے قرآن جدو بھی کوئی پڑے گا اے آئیتہ سامنے اُڑ گیا میں کہا مُلَّا تُو نبی دی ولادت نہیں من دا رب نبی دی عادتہ بیان بیان کر دے تُو نبی دی ولادت نہ من دے اُو نبی دی عادت بیان کر دے تو یہ ذکر ہے جو قرآن پاک میں جا بجال ربِ کائنات نے اپنے معبوب کا کیا ہے اللہ اکبر میں نے ایک بندہ کہاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مِلَاد تُسی مناندے ہو تِر نال تُسی ایک نفذ استعمال کر دو عیدِ مِلَاد تِعِدہ تِدونے میں کہا مولی جی کیڑی کیڑی عید ہے ہندہ جی ایک عید تیسی فطران نہ لینے ایک عید تیسی خلہ لینے ہندہ جی دو عیدہ نہیں ایک عید تیسی خلہ لینے ایک عید تیسی خلہ لینے میں کہا پاکلا فطران نہ لونے تے عید جی خلہ لونے تے عید یعنی تینو فطران نہ ملے تے تیری تاں عید تینو خلہ ملن تے تاں عید سنیا نو رسول ملے تے تاں عید تے اپنے اپنے ملن دی گالے نا جنو کی ملدہ تے کی دید کمیں دی عید ہے اللہ اکبر اور توسی یہ بیخ لو رب کائنات میں معبوب دا ذکر قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو جو میں دوسرے رسول اللہ دا ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے میرے رسول دا ذکر ہوں جو نہیں کیتا سارے رسول اللہ دا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر فرمایا لیکن جس طریقے میرے تو تیرے رسول دا ذکر میرے تو تیرے آقا دا ذکر اللہ کیتا ہے ان جو دوسرے رسول اللہ دا ذکر نہیں کیتا اللہ فرمایا یا ایوہا نبی یا ایوہا رسول ایک قرآن ہی ہے نا اجی بولو ایک قرآن ہی ہے نا یا ایوہا نبی یا ایوہا رسول ایک قرآن ہے میں دعویٰ کرن لگا تو اڈیس ہم نے علمات سعداد جوڑے انہوں ہاتھ پھلا کے میں لگا عرض کرنے سوائے اپنیاں مسیطہ تو پورے پاکستان انہیں کسے اور مسیطے لکھے اب خاؤے اللہ فرمایا کہا لے بڑی بڑی کی تھی جہذا تو ہم نتیجہ سننا ہے تو پھر تو انہوں پتہ لگنا ہے یا ایوہا نبی یا ایوہا رسول قرآن ہے لیکن پورے پاکستان تے اندر صرف اہل سنت و جماعت یا مسیطہ ہوتے یا نبی اللہ یا یا رسول لکھے ہونے کسے اور مسیط ہوتے نہیں وہ کی نکھن گئے اِنَّ الشِّرْكَ لِزُلْمِن اور میں کہے اے کیوں لکھے ہی اندھا جی جو وہ دکان ہے چاہوے وہ ہی باہر لکھا جڑا سعودہ رکھیا ہوئے ذکر تے ہوتا ہی کرنا ہے نا وہ گڑی لاؤر لوں جانتی ہوتا سواری ہیں لگیے دیاں بیٹھی گیاں ہونا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری گالو تو سمجھے نہیں جڑی میں کی تھی پس جو دکان ہے چاہ سعودہ رکھے ہیں انہیں دکان تے پوئے اٹھے بھی اے نہیں ہو سکتا تو گڑی لاؤر جانتی ہوئے دے سواری ہیں نیتیاں بیٹھیاں ہونا اندر دا بھگت باہ رہو دے اسی نبی دے منہ رہے ہیں اے سواز دے ہر پل یا ایوہ نبی دے یا ایوہر رسول لے کے اے ذکر کر کے لوگ کلو دسنے ہیں مصطفہ دے ذکر کرنا ہے دے ذکریا کرو جو میں سننی ذکر کر دے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوئے ہر کسے روئے ذکرِ رسول مجسر نہیں ہر کسے دے نصیب اچھ میں مجھے میں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لکبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کی قسمت میں کہا حسنِ محبوب وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے جیدے اندر بغضے وہ ذکرِ رسول ہیں جو نہیں کردہ بہت سارے لوگ نے سانوان کے اندرن شاہ جی ہونتے ہیں انہیں نے منارے مارنے شروع کر دیتے ہیں میں کہا کی نعرہ مار دے اے حرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے حرمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے لو جی انہیں منارے مارنے شروع کرتے ہیں میں کہا تینوں اجے پتہ ہی نہیں لگا وہ حرمت دہ نعرہ مار دے کیوں اندر جی کیوں مار دے نہیں میں کہا حرمت دہ نعرہ اس واسطے مار دے نہیں پہ نبی دی عظمت نہ مننی پہ سننی جدوں میں نعرہ مار دے ہیں عظمتِ مصطفیٰ پہ جان بھی قربان ہے کیونکہ ہسی نبی دی ہیں ساری عظمتانوی بڑھے نعرے ہیں قدی کے سنوے نعرہ مار دے نہیں تو ساں بیکھا ہے اندر کومپنی آئے ہیں کہ عظمتِ رسول پہ جان بھی قربان ہے حرمتِ رسول اس سے واسطے قرآن پاک ندا تیتا ہے اللہ اکماللزین عمام اللہ علیہ مینی مابوبا مننو تے تینو منن نڑا انعام علی ہوئے گا جی دے اتے انعام ہونا ہے انہی مننو تے تینو منن ہے دوجہ نہیں مندے اللہ تے اللہ تے رسول دے نال رہنوالے اور انہی جناہتے اللہ نے انعام کیتے آج لوگ بڑیاں بڑیاں کہ اللہ کر جان دنے لوگ بڑے بڑے شگوفے بیان کر دنے لوگ لیکن رب کا آبادی قسم اٹھا کے کہنا جی ڈا اللہ تے اللہ تے رسول واسطے نکڑے نا انہوں اگر رستج موت بھی آجائے نا تے پا میں ہزار سال بھی گزر جان نا ہزار سال تے صبح بھی آجائے تے داتا علی حجویری تے بھوئے انتے لوگ کی درود ہی پڑھ دے نظرون کے اوزا نام میٹر نہیں ہو دیتا پر نکڑے اللہ تے اللہ تے رسول واسطے میں نو تسی داس دے پا غازی منتاز حسین قادری کسے دے چاچے دے پتر سن بولو غازی عمدین شہید رحمت اللہ علیہ کسے دے کوئی کزن لگ دے سن کسے دے چاچے دے پتر سن کسے دے بابا لگ دے سن کسے دا ماما غازی عبدالقیوم شہید غازی عمر چیما کسے دے رشتے دار نہیں ساڑھا اے نال رشتہ رسول پاک دی ناموز اونا نبیدہ نا لیا تے اسی اونا دے دیوانے ہیں تو میں ایک کل ارز کرنا ہوں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا تے بکھے نے حسین نہ ہوتے لوگ کی مردے آئے نے آج تک اونا لوکاں تے میں کوئی بندہ مردہ نہیں بکھے رانجہ ہیر تے مر گیا ہے آج تک کوئی رانجے تے مردہ نہیں بکھے مجنو لالہ تے مر گیا آج تک کوئی مجنو تے مردہ نہیں بکھے فرہان شیری تے مر گیا آج تک کوئی فرہان تے مردہ نہیں بکھے حسین نہ تے لوگ مردے آئے اونا ہوتے کوئی مردہ نہیں بکھے رب کعباجی قسمے اللہ تے رسول اے نا حسین ہے اے جڑا سرکار تو مر گیا کروڑا لوگوں دےنا تو اپڑیاں جاننا قربان کر نماز دے کروڑا لوگوں دے اونا دے ناما تو اپڑیاں جاننا قربان کر نماز دے تے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دیوانے ہو اووے تے صحیح کو اس رستے پہ چلے اس رستے پہ چلے کوئی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دیوانے ہو اسی اللہ رب العزت محبوب دا ذکر کرناڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم تے ذکر کوئی عام ذکر نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجی علانِ نبوت نے اسی فرمایا اور پنجی سال دی عمر شریف میں ریا کر اور یہ بات ذہن میں رکھے نبی نبی ہوتا ہے اور نبوت کس بھی نہیں ہوتی واہ بھی ہوتی نبیوں ہوتا جنہوں رابہ بڑھا آکے کر لے جنہوں رابہ بڑھا آئے کسی تے کامت ہو بندہ مثلا کو بندہ ساری رات اللہ دی عبادت کر دا ہے تو سویرے اٹھ کے نبی نہیں بڑھا ولی تے ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا ہے نبوت جنہوں رابہ نبی بڑھائے بڑھائے تو جب بحسیتیں نبوت دیکھ رہے تھے سرکار تھے کن تو نبیم و آدم بین المائب الدین اجے کوئی شہائی نہیں سکتا ہے اجے کچھ بھی نہیں سکتا ہے میرے آقا عدومی نبی سکتا ہے کن تو نبیم و آدم بین الروح والجسد اجے آدم روح تا جسم سے دربیان نکسا ہے میرے آقا عدومی نبی سکتا ہے لیکن اعلان نہیں فکرمائی پچیس سال دی ہمارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور مکہ تا المقرمہ دے اندر ایک بہت امیر بی بی ہے جسنو ملکہ مکہ آپ کیا جنب ہے جدہ نائیں خدیجہ بنت خوائلت اور خدیجہ بنت خوائلت اور بی بی ہے ساٹھے چودہ سو سال پہلے مکہ تا المقرمہ دے اندر جدہ دبل سٹوری محال سی جڑا منو حضرت نے موضوع فرمایا سی میں اوڑی 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 او سے پاسے والا رہا سا ان میں اپنا موضوع شروع کیتا ہے توجہ ہے دبل سٹوری مکان یا تے اس وقت پہ جب امیر المومنی اندہ اندہ سی انو اجازت سی تے یا بہت زیادہ جڑا امیر اندہ سی ہو بنا سکتا ادر وائز کسینو اجازت ہی نہیں اور خدیجہ بنت خوالت او بی بی جس دے مال دی سپر وین ویچ پورے مکہ دا مال ملک شاں میں جاندہ لے بہتا مال بی بی خدیجہ دا اندہ سا تے دوسرے جڑے مکہ دے سردار اندہ سن کچھ ویچ مال تھوڑا تھوڑا اندہ بھی اندہ سی جدویں مال جاندہ سی ملک شاں میں چھ وکن واس دے تے او بھی نار راڑ جاندہ سن پر چلو کٹھ ہی چلے جانے ساڑا مال بھی اے دے مال دے نار ہی وک جائے گا تاکہ مل چکا لگ جائے گا ساڑا مال بھی اے دے مال نار نکل جائے گا یعنی سہارے تے اسرے تے بی بی خدیجہ دے مال تے لے کے جانا خدیجہ بنت خویلت دی ایک نکرانی سی جڑی ہر بڑے کوڑ رہی دی سی راز دان سی جدا ناسی نفیس سا تے ایک غلام سی جڑا بار دے کب ایک آردے کام تک دی سی حالانکہ خدیجہ بنت خویلت دے کاروچ کام کرنا لے نوکر تے نکرانیاں دی تعداد آٹھ ساو سی چار سو بی بیاں تے چار سو بڑتر ان تسی اندادہ لاؤ آج دے دور دا تے او دون دا پجی دے کاروچ کام کرنا لے آٹھ ساو نے او دی دولت دا اندادہ کون لاسا اللہ اکبر اٹھ ساو نوکر کام کرنا لے لیکن ایک نفیس سا سی نا اے راز دان سی خدیجہ بنت خویلت دے ہر میرے کوڑ رہاں 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 اے خدیجہ بنت خویلت دے پرسنل کام کر دی سی جنہوں تسی آج پرسنل سیکٹری بھی آف دے ڈاورنل نہاں تمدین اندین اندین ہر میرے چتے پیر کوڑ رہاں تے بار دے معاملات ویخدا سی محسرا او گی خدیجہ بنت خویلت دا غلام سی جڑا بار دے معاملات چک کردا سی مال تجارت دا او لے کے جاندا سی او دے نال مکے دے دوسرے سردار جاندے ساں او دے او دے بی بی خدیجہ نو بڑا بروسس کہ بڑا اچھا بن دے توجہ کرے جے سی آنے آنے دے دین گھون پدرے تے پجے اگڑ موٹ جدوں کسی دی بڑھنی ہووے اللہ تعالیٰ دیکھاں دے دروے خواہ چھڑ دے را چنگی دے چھڑ دے چنگی را جو میں رابیہ بسری سڑنا تے آپ نے کارچوی کنٹے لوکاں دی ریل پیل رہی دیسی لوگ کی کھانا کھا کھا کے جا رہے ہیں روزانہ ملہ لگیا ہونا ایک دن ایک چور نے ویکیا ہونا کیا ناں بڑا بی بی رابیہ بسری دا لوکی یہ دے کھا رہا ہوندے نے کھانا کھا کے جاندے نے بڑی امیر ہے وہ رات انہوں جناب کار وڑ گیا انہیں ویکیا پھول پھال کے ویکیا کوئی شہر ہی نکلی تا جس میں بار نکلے تا گو بی بی پاک بھی آگئی بی بی پاک نے انہوں مخاطب کر کے پوچھا ہے پہ کچھ لب بھائی انہیں اکھیا پہ میں اندر وڑ کے شرمندہ ہی بڑا ہوئے ہیں میں بڑا ٹیٹ ہوئے ہیں اندر وڑ کے شرمندہ ہوئے ہیں تو تو میرے نہ ہوگی اگر لنگی ہیں میں تو دن پردے سارے معاملات تیرے بیکھے انہیں بندے روز آ کے کھا رہے ہیں انہیں بندے روز آ کے کھا رہے ہیں یہ بڑی مالدار ہوئے گی جتے انہیں بندے پیٹ پار کے جاندے ہیں کہ آج میں اندر جا کے بیکھا تو اٹھتے تھے کچھ بھی نہیں آئے بی بی رابعہ بسری فرماندیاں نہیں بھئی میں تیروں ایک کامل نہ دستا چل میرے کار تو بڑے ہیں تیروں کچھ نہیں لبا جا میں تیروں کہ انہیں دو نفل پڑھیں اللہ دی باہر گچ دو نفل پڑھیں جو منگیں گا اللہ تیروں عطا کرے گا دو نفل پڑھیں ان نے سوچے اب ساری زندگی تے کامل چنگا کو انہیں کیتا چوریاں تے ڈاک کے یہ ہوئی کامل کیتا تھے جے نفلان آر صاحب کو جلاب داتے ایک اڑا اکھا کامل پڑھ لیں گے اللہ جو انہیں نفل نیجتے لے دو دو پڑھیں اگوں دو اور نیجتے لیں وہ دو پڑھیں تو دو اور نیجتے لیں یہ تو چار پڑھیں دو دو پڑھیں نہ تے بی 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 بیکھنڈے ہی سا کھول جا کے کھلو گئی ہیں جہاں پڑھیں گا نیجتے لیں تے آپ نے گھٹوں پڑھ لیں فرمادی آنے پر میں تے انہوں دو آکھیں اسی تے تو انہوں پڑھیں جانا ہے انہیں آکھیں پر بی بی گھنڈے ہوئے جتنی دیر تک لگ رہا نہیں سانا انہیں دیر تک توجہو ہے میرے والا انہیں دیر تک ساری زندگی تے انجہ ہی لنگ گئی ہے تے جے ہون میں پڑھیں لگا تے ہون میری سوچ ابھی ساری زندگی انجہ ہی لنگ جائے اے ہی پڑھ دا رما تے بی بی رابیہ بسرین اللہ دی بار کے چرد کی تی مولائے میرے کار وڑے آسی انہوں اتھوں کچھ نہیں لپا انہوں میں پھڑھ کے تیرے کار وار دیتا ہے ہون جے تُم ہی کچھ نانا دیتا ہے انہیں آکھنے اے دہی تے تیرے جی فرق کی کوئی دہی فرق دا پتا اللہ کے جاندے توجہ ہے نا دیڑھ ہون پڑھ رہے تے پجے گوڑھ موٹھا اللہ تعالیٰ پھر پا میں جڈا مردی بڑھا ڈاکوئے یا چورئے یا کچھ بھیئے انہوں راہ دے دن خدیجہ بن تے خدالت تے نفی صاحب اے دووے مالک تے نکرانی اپنے محالتی چھات کتے کھلو دیا نے تے بار تے مندر ویخ رہی ہے ویخ دے ہم ویخ دے آچانک نکر تو سامنی دیوار گلی دیوار ہوتے یا کتم نور دی لات پئی نا تے خدیجہ بن تے خویلت ملکہ اے مکہ رئیسہ اے مکہ ویخ کے اگواری پریشان ہو گئی اکھا بیچ میں نور دی لات پئی اکھاں چند ہائیں گیا پریشان ہوئی مجھا کیے یہ نور دی لات آئی کتھو جدو مخالف سمت وال تیار باریا اللہ دے پیارے رسول نکر پرتی دیا جسا بڑے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنے دیدار ہویا اللہ اکبر انو بیکھے مصطفیان ہو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا اے جڑا عشق ہے نا عشق اے نو اسی مجازی مانت لے کے بڑی دور لے گئے اے عشق ہے بڑا پاک پاک جا اے عمل ہے اے جڑا اے جام جنو ملد ہے ہر کسے نو مردہ بھی نہیں ہر کسے دے مقدرے چو بھی نہیں ہوتا تے ہر کسے نال بھی نہیں ہوتا جے ہر کسے دے مقدرے چو بھی نا تے پھر ابو جال مکے دیا گڑیاں میں جے تکے نہ کھاندہ ہر کسے دے مقدرے چو بھی نا ابو لاب تکے نہ کھاندہ تے جے مقدرے چو بھی چو چل کے آن والے کالے رنگ دے بلال تے کرم ہو ویکھے ابھی نہیں تے کرن والے عویس تے کرم ہو یہ ہر کسے نو نہیں علامہ اکبال نو کسے پچھ ایسی ہے کی شاہ علامہ اکبال فرمایا لوکی تو دوجہ مانے بڑے غلط لفظ استعمال کر دینے لیکن عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا کلام عشق خدا کا رسول یہ ہے عشق پر جنو لگ جائے حضرات بھی بھی خدیجہ بنتے غویلد جدوں سرکار نکر پر تدیوں اکھیا دل موم ہو گیا آقا ولوے کے اوہ حیران تے پریشانے یہ جوان کھوڑے حضرات دیمکار تمچھو کرو سرکار ولوے اکھ دیئے آقا تنے اون دے لے ندرہ چہرے تے ٹکیاں ندرہ مصطفیٰ دے چہرے تے ٹکیاں آئے حضرات دیوکار آقا غلیوے ٹرے آن دے لے سرکار نے جدوں چہرے تے ندر پئیے خدیجہ بنتے خویلتے دل ویچ نبی پاک دا پیار جدوں گھر کر گیا آقا یچڑی جھوک بسا کے جدوں چلے گئے ان لوگوں میں سرائے آیا خدیجہ بنتے خویلتے گھر بلا کے انہوں سامنے بٹھا کے آکیا اے جنابے والا نیک جوان ویکھے آئے جدہ چہرہ خوبصورت جدہ چہرے تے رنائیاں حضرات دیوکار آقا حسن دا شہنشاہ حسن دا بادشاہ حسن دا شہنشاہ حسن دا بادشاہ آج لوگ کی یوسف علیہ السلام دے حسن دے پڑے چرچے کر دے لے یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا حسن دے جمن جناب علوے کے مصردیاں اور تالے اپڑیاں گڑیاں کٹ لیاں تین مئیلے تک لوکاں روٹی نہیں کھا دی لیکن میاں صاحب رومی کشمیر نے ایک گل کر کے کلم توڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا تین مہینے خلق ترجی دیویخ یوسف کے نیانے اوہ جیسے محمد عربی ڈٹھا اوہ راج گیا توڑی جہانی اوہ جیسے محمد عربی ڈٹھا اوہ راج گیا توڑی جہانی ادھرا تے دیوکار میں سرانو اوہ نشانیاں دشیاں میں سرانے جدو نشانیاں بھی کیاں میں سران بول کے کہند آئے اے پی پی اے کوئی آم نئی عبداللہ نا پتر عبدالمطلب دا پتر آئے محمد اوہ نشانیاں اوہ نشانیاں اوہ نشانیاں میرے کوڑی آ اوہ نشانیاں ملکہ اے مکہ دا اوہ کم ہوئے ملکہ اے مکہ آکھے تیناو کرمنے نا ایسا نہیں ہو سکتا میں سرانے نبی پاک نو جا کے پیش کج کی تیئے اے محمد بن عبداللہ ملکہ اے مکہ تیناو یاد پئی کر دیئے میرے آکھا نے انکار نہیں کیتا پھر میں چل میں تیرے نار چلنا انہیں کیا کھڑوئے جدو ملکہ اے مکہ دا محلے آ گیا اوہ لوگوں میرے آکھا اندر داخل ہوئے اکے بڑا سارا پردہ لگاوئے پرلے پاسے اوہ ملکہ اے مکہ بیٹھئی ایک پاسے اللہ دی رسول بیٹھے نارے رسالت نارے حیدری علماء حقال سنت اگر تو سائن جی نارہ بارنا پھر میں تقریر بھی انجیدی کرنا یا رسول توجہ ہے جی دوسرے پاسے اللہ دی رسول انہوں پیش کاش ہو رہی ہے ملکہ اے مکہ خدیجہ بنت خوالت کے اندی محمد بن عبداللہ میں خواش کرنی ہوں میری تجارت دا مال میرا مال تجارت باستے ملک شاہ میں ہی تنسی لائے کے جاؤ گے میری طرف تو انہوں نوکری دی پیش کاشے آفر میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویڑے کوئی ہاں نہیں کی تھی سرکار فرمایا میں صلاح کر کے دستان اینج نہیں میرے آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے چلے گئے جا کے کار اپنے چاچا جان جناب ابو طالب نہ صلاح کی ہونا کیا پتی جی جی میں تیری مردی ہے تو انجی کار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تجارت اس واسطے کی تھی ہے کہ لوگ کا واسطے میرا عمل سنت بڑھ جائے لیکن لوگ ایسے ناہنجار نے اپنے اپنے عقیدے دی گلوں دی اپنے اپنے عقیدت دی گلوں دی میں کیا تُو نبی پاک نو حلیمہ دیاں بکریاں دے پچھے پچھے تردیاں وکھے ہیں میرے آئی دی رات صدرہ والے دے اگے اگے تردیاں نہیں ہیں وکھے ہیں اپنے اپنے ذرف دی گلوں جناں وکھے ہیں نہیں ہوتے کرنگلہ بابا وارشاں فرما دے جناں وکھے ہیں نہیں ہوتے کرنگلہ تے جناں وکھلیا ہوتاں بولتے نہیں وہ چیڑے رات حقیقت جان گئے نے وہ تے رات حقیقت کھول دے نہیں اپنی اپنی نظر دا کمال ہے نا کیمیں کننوں گے کھڑے کیمیں ادھرات پر یا کائی اٹھ کے چلے گئے جا کے اپنے چاچا جان نال سلا کی تیئے ادھرات یا دیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سرا نو پیغام دیتا اوے میں سرا جا جا کے اپنی ملکہ نو کہہ دے محمد بن عبداللہ تیری تجارت مال ہے کے جان واسطے تیارے اللہ جی پیشکاش قبول ہو گئی تب ملکہ مکہ بھی راضی ہو گئی کہ محمد بن عبداللہ نے میری پیشکاش نو قبول کر لے وہ چاندی یہ سی کہ ہر بیلے میری آنکھانے سامنے روے آئے آئے ہو کسے شاعر نے بڑی پیاری گل گئی تھی شاعر کا نایا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے نبی پاک مال دے نال لا کے کھڑ دے رستے ویچ جاندے ہوں محصرہ نکی وکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نہیں سارا کافلہ ایک پاسے بھائے گیا میرے آقا کلے ہی جا کے ایک طرف بھائے گئے اونا ویچ نہیں بیٹھے حالانکہ جدویں کافلہ تجارت دا مال لے جاندہ سی تے رستے ویچ ایک کھان دے پین دے کیونکہ سفر ہی بڑی دور تا سی ملک شام دا سفر کر دیا جانا رکس و سرور دیا رستے ویچ ہونا نے محفلامی کر دیا جانا اونٹ کو کو کے گوشت بھی کھا دیا جانا رستے ویچ جڑے کفار سانو نا دیا رنگوں سرور دیا محفلامی رستے ویچ ڈانس تے ناچ گانے بھی ہونے یہ سارا کوئی کر دے سان جدووں ایاش ایاشی کر دے سان تجارت دوں فر مال اچ منافع ہوندہ سیودوں تے ہور زیادہ ایاش ہو جاندے سان حضرات میرے آقا علیہ السلام ایک پاسے جا کے بیٹھ گئے حضرات دوتھرے سارے کافلے والے ایک پاسے بیٹھے ویچ محسرہ دی نظر مصطفیٰ تے پئیے حیرانوں کے کدیو کافلے والویندائے کدی نبی پاک والویندائے اوہے کے حیرانتے پریشانے کل انہیں اندر رکھیے حضرات مال لے کے چلے گئے جدو مال ویچے آؤ مال ویچ کے جدو واپس آئے محسرہ گھر آیا آکے خدیجہ بلتے خویلے دنوں گین لگا میں رستے ویچے جاندے آؤ یہ دے پڑے کمال ویچے نے محبت میں نبداللہ ساڑھے نار جاندہ ہے جتے حسینے جتے سوڑائے وہ تھے کمال وی بڑے حدیجہ کہن دیئے کمال کی نے انہیں آکھیں میں ویچے آؤ ایک پاس ہے کافلے والے بیٹھے ہوئے ایک پاس ہے ایک اللہ بیٹھائے دنے ہوئے کھی آئے پورے کافلے تھے سورج نے توپ کی تھی اسے کلے ہوتے بدلہ نے چھان کی تھی خدیجہ بنت خوالت پتا کیا کیا اونا کیا چھان یہ تو اپنی آکھانا لگے کیا بلکل اپنی آکھانا لگے کیا حضرت خدیجہ کہنے لگے ہیں گال سون ہون توں جدو جانا اگلی واری نار تے توں اے دے کمال تے جیڑی چیز لوں اکل تسلیم نہ کرے بوجھتا توں بیکھڑے نے موجزے دے اے دے کمال بیکھڑے نے تے جنہیں کمال بیکھیں گا نا ایک کمال دے بدلے تے نو تاس درم دے آنگا اے نام دے تاورتے تاس درم اے میری طرفو تے نو اونگا اون ہووے نوکر تے پیسے اندھا نالچ نہ ہووے اے نہیں ہو سکتا انہیں یا کیا خدیجہ اے ملکہ اے مکہ بلکل ٹھیک ہے جو میں تو وہ نہیں ہے میں انجہ ہی کرانگا ادھرا جدو دوسری بھاری کافلہ لے کے چلے جدو مال لے کے گئے رستے ویچھ جاندے آنگ جدو کافلہ نے پڑھاؤ کیتا کہ جدو کافلہ چل لڑ دا وے لائے ہویا ایک نا چنابے والا نال بندہ جیسے سواری نے ٹڑ دی پائی کافلے لوں تیر ہونٹی جا رہی ہے تیرے ٹڑھلتے آگیا ہے سفر بڑا دور ہے انہیں یا کھے آؤ ادھا ای اوٹھتے ٹڑ دا نہیں اونکی کیتا جائے ایتے ٹائم بڑھا ہو گیا ہے میرے آقا تشریف لے کے آگے آقا فرمایا بے لیو سفر دی تیاری کرو ازی اونا ہی جاؤ آگے اونا کیا اوٹھتے ٹڑ دا نہیں اونکے میں جاؤ آگے آقا نے اپنی سوٹی مبارک اوٹھنوں لائیے فرمایا اوٹھ کے ٹڑ دا کیا ہو نہیں سفر تے بڑی دور دائے سوٹی لگن دی دیرے اوٹھ اٹھے آ وہ دوچیاں نارو بھی دے دو ہو گیا دے دو میں سرا میں خلافے کل کم وکھیا مکے والمو کر کے بول کے کہتا ہے اے ملکہ اے مکہ میرے دس درم ہو گئے ملکہ اے مکہ داس درم پکے انہیں ایک مال تے ویخ لے اگے چلے گئے اگے ایک ہور مقام تے جا کے کافلہ رکیہ کو دو تین دن بعد ایک بی بی اپنا بچہ لے کے آگے کہنے دیئے بچہ میں نہ بڑا بیمار ہے تو اڈے ویچ اگر کوئی حقیم ہے یا طبیب ہے تو دس ہو میرا بچہ قریب المر گئے میں بڑی پریشان ہاں ایک ایک کی میرا بیٹا ہے اگر وہ دی جان بات جائے ہے تو کافر سرنا اللہ حکم اے کافر سر تو اشارہ مصطفیٰ ول کر دینا او بیٹھائی وہ دیول جا اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گا لینا امام زین العابدین جلو کربلاد میدان سا علیہ السلام آپ دے پڑ دی ایک بی بی آئی انہوں نے پوچھن لگی کو حکیم ہے انہوں نے کہا ہو بیٹھا جنہوں بیڑیاں لگی ہیں تو جا کے پوچھ دیئے کس جرم ایچ بیڑیاں لگی ہیں آقا امام زین العابدین علیہ السلام رو کے فرمان دنے کسے ظلم ایچ نہیں کسے جرم ایچ نہیں نانے ددین نبچان دی خاتر لگی ہیں انہوں نے کہا جی تُس ہی حکیم امینو انہ دس ہے میرا بچہ بڑا بی مار ہے میرے نار چلو آپ ٹور پہ ترستے ویچ جاننے ہیں کہ چھوٹی جنی بچی دھوڑی دھوڑی آئی رون دی امام حکیم نو واپس کل دے میرا ویر تے دنیا تو ٹرگی ہیں انہوں نے حکیم نو کھڑم دی لڑ دی انہوں نے کھا دے واسطے لے کے جانا ہے ماں کہن دی آقا پیچھے چلے جاؤ میرا پچہ دے فوت ہو گئے آفرمان نے بی بی ایسی لج پال ایک واری اکیت لے کے جاؤ انہیں اکھیا اکیے کنے لے کے جاؤ پتر تے فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا بی بی چلتے سہی جنو بی بی نار لے کے گئی آپ اندر گئے بچے دی نبض بیکھئے بچہ واقعی فوت ہو گیا آپ نے اپنی چادر اتار کے بچے اتے پائیے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ دا جا اٹھ کے بیٹھ جا بچہ کلمہ پڑھ دا پڑھ دا اٹھ کے بیٹھ گیا فرمایا بی بی تیرا پتر تے زندہ ہو گیا ہے انہیں اجازتیں بی بی کہنے دیئے انگیتیں چلے جاندے پر ایک گلدہ جواب دیو تو اٹھ کے میرا بچہ تے فوت ہو گیا میرا بچہ تے مر گیا تو ساں ایک کانے چھ زندہ کیتا ہے کربلا والے تے دنہیں یہ بہتر تن دنیا تو گئے وہ زندہ کیوں نہیں کیتے امام فرمایا بی بی تیرا دے مر گیا سی زندہ کیتا ہے کربلا والے آج بھی زندہ نے کل بھی زندہ نے قیامت تک زندہ رہنے قیامت تک خود زندہ رہنے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کائے عالم کیا ہوگا ادرات دیوکار آقا دے کھوڑو بچہ لیک گئی میرے آقا لے سلام نے فرمایا بی بی کدر آئیے نہ کہ بچہ بی مارے حضور نظر کرم فرماو میرے آقا نے اپنا دست رحمت وہ دے جسم سے پھیریا آقا نے پھوک ماریے اوہ بچہ جڑا قریب المر گئے اوہ ٹھیک ہو گیا پی پی خوش ہو گئی نیسرہ نے وکیا اے مردہ بچہ اے دی پھوک نار تندرست ہو گیا مکہ والمو کر کے اوہ بول کے کہندہ ہے اے ملکہ مکہ بھی درم ہو گئے نہیں اوہ نار نار اپنے درم آدھا دیکھر کردہ جاندہ جاندہ وی درم ہو گئے جاندہ ایک مقام تھے وہ کھلا گئی تک کھلاف لے والے انکلوں کھانا ختم ہو گیا تو ہونکی کیتا جائے سارے بندے ایک دوسرے کو پوشدت تیرے کوئی کچھ ہے تیرے کوئی کچھ ہے سارے چوپ کسے کوئی شاہ انہیں کہا ہونو بھئی ہے تیرے پلی ہو گئی کسے کوئی شاہ ہی نہیں تیرے ہونکی کرنا دے میرے آقا فرمائے تُسی فکر نہ کرو میں نار آئے تُسی میں کھو رہے کھو سبان اللہ میرے آقا فرمائے میں نار تو انہوں فکر کرن دی لوڑ لے حضور تُسی کی کرو گے سرکار دی نظرے کا کھجور دے سکے درخت پی آئے اوہ سکیاں کھجوراں اوہ گا جان دائے اوہ سکیاں کھجوراں اوہ گا جان دائے ان بولے آنو بلا جان دائے اوہ گوگے آن دھی گلہ مل کے پڑھو اوہ گوگے آن دھی گلہ کرا جان دائے اوہ سکیاں کھجوراں اوہ گا جان اوہ ین بولے آنو بلا جان اوہ پتھرانو کل میں پڑا جان راتے دیوکار تو عجو کرو میرے آقا اس درخت قریب گئے جا کے آدھ لائیا اوہ سکا درخت ہرائے ہو گیا صرف ہرائے نہیں ہویا بلکہ پھڑ دیڑ لگ پیا اوہ 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 ملکہ مکہ تری درم ہو گئے نی اسی طرح کمال ویں داریا جدو ملک شام دا شہر آ گیا ان دکانہ تے سو دین لوگ کی ویٹ دے پہنے آقا بزار بچوں گزر رہے ایک دکان تے بندہ دکان دا مالک پیسے پیا گھندا ہے میں اندال دستانگر توجہ کرے اوہ پیسے پیا گھندا ہے اے درو آقا لنگ دے پہنے اوہ اپنے تیان پیسے گھندا پہ آئے کہ توں سرکار دکان دے سامنے آئے نے تے نور دی لات دکانے چاہیے اوہ دی نظر مصطفیٰ دے چرے تے پہیے اوہ پیسے پول گئے اگے گھندا تے ایدر پھڑ دا اینج پھڑ دا اوہ پیسے پھڑ دا نے سرکار دے چیرے بلوے کے انہوں چیتا ہی پھول گیا میں پیسے گھنڈیا آئے میں کار کی ریاست آئے جب حسن تھا ان کا جلوانو ما انبار کا عالم کیا ہوگا بین دیکھے فیدا ہے دونوں جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا اوہ ایسی تے وی کھنٹوں بغیر قربانا تے جنا نبی پاک نوں وکھے آئے اوہ انہ دا کی عالم ہوئے گا پیسے گندہ پہ آئے آقا گزر گئے نے آقا یکے یکے نے پچھے پچھے ابو بکر صدیق میں اور توجہ کریں جی حضرت ابو بکر صدیق بھی مصطفیٰ دے بچپندے بھی یار نے لڑک پندے بھی یار نے لڑک پندے بھی یار اور حضرت ابو بکر صدیق نوں زمانہ جہلیت ویچ بھی بتاں تو بڑی نفرت فی حالا جی میں بڑی بڑی گا لگی تھی ہے اے آزنے اچھا جی تو اڈے باستے دے عام کال لے نا پہدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پتہ کی آہدر دوچے عقید دے باستے لو جی زمانہ جہلیت ویچ بھی تے انجی کر دے رہے میں کہا انج نہیں کر دے رہے جو میں مصطفیٰ کی تا انجی یونہ کی کیونکہ صحبت سالے ترہ سالے کنا 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 میاں صاحب فرما دے لے او چنگے بندے تی صحبت یارو تے جویں دکان اتاراں اے سو دا پاوے او مول نہ لیے تے ہلے آن ہزاراں تے بھرے بندے دی صحبت یارو تے جویں دکان لوہاراں اے کپڑے پاوے اے کونج کونج بھائیے تے جن کا پین ہزاراں تے جنہ دی یاری مصطفیٰ نہ لے اے کمیں ہو سکتا اے او پتان دی پوجا کر دے اوڑ ابو بکر پاک پچھے پچھے دکان والے آواز باری او چانہ لیا او رانتے آ آپ تکان دیا در گئے اوہ پتھے دائے اے جڑا اوڑے یا گو دی لنگ کے گیا اوہ کونج اے جڑا تے رہے تو پہلا گو دی لنگ کے گیا اے کونج حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جسے آئے ساڑے علاقے دائی آج ہمیں ایسی داس دینے پہ ساڑھا گرائی اے انہوں نے کہا ساڑھے کول دائی ساڑھے علاقے دائی اچھا اے کیا اندھا اٹھا سونا آئے آئے اے نا سونا حضرت ابو بکر شدیق کہنے تو گال داس جڑی کرنی جڑی گال کرنی اوکار کہ اندھا ایک کباری کدی انہوں اتھے لیا میں نا تفیر حضرت ابو بکر پاک نبی پاک دی بارگیچ ارد کی تی اے محمد بن عبداللہ آو دے سہی او دکان والا دانوں بلاندہ پی آئے آپ دکانے چاہے مصطفیٰ دے چیرے تے نظران دیکھ گئی پوچھتے جناب تو اٹھا نہ کیے آپ نے اپنا نا دے سیا باڑے اببا جیدہ کی نائے فرمایا اببا جیدہ عبداللہ داتا جاندہ کی نائے عبدال مطلبے رہن دے کی تھیو جناب مقا تلوکرمہ یہ جناب تارو فیس واد دے پیا کر دے جنابی وقت گدرے میری دکانے چاہے ذرا زیادہ دیر کھلو تا رو زیادہ گزر جائے ایک گال چھڑ دے دو جی شروع کر لیندہ دو جی ہون توجہ کرے آجے ایک جگہ تے دو آشک کٹھے ہو جاندہ تے ایک نال بہت ہی گلنہ ہون تے دوجہ چپ کر کے کھلو دا ہوئے تو انہوں اندروں جلن مصور سوڑی شروع ہوئی پہ اے دے نالی کری جاندہ تو میرے ہلوین دا ہوئی آئے اے دے نالی مخاطب ہے تو میرے والوین دا ہی نہیں وہ جنہوں بار بار گلنہ کردہ زیادرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندروں جلن ہونی شروع ہوئی پہ میں بھی تے دے نالی پیار کرنا تے میرے والوین دا ہی نہیں یہ دے نالی گلنہ کری جاندہ آپ نے فرمایا چلو جی چلیے بڑی دیر ہو گئیے آجے مال ویچنے مال ویچنے مال ویچنے ویچ گے واپس بھی جانا ہی وہ دکاندار گھن لگا جناب ایک گل سڑو اے مال جنہ ویچنے وہ میری دکان دے آکے ویچو جنہ مناف آیا کھو گے میں دے دیا گا اے دو دکان ویچو آجے نہ لے کے جاؤ اے دی بڑی پیشکاش انہیں کرتی تی انہیں کا گل سو جنہ مال منافہ مال دا میرے کو لنے میرے کو لنے انہوں اے جے رین دے ہواں کھلوتا رین دے ہواں اے تھی انہوں نہ انہیں جدو منافہ ملے تے ہو سکتا پی وہ اگے کیوں جانا سرکار فرمایا لیاو بے مال سارا مال لیا اندہ انہوں دیتا منافہ چنگا ہو گیا انہوں دا ایک طریقہ کارسی جدو منافہ ہوں دا سی نا جنگا تے جدو کافلہ واپس مکہ والا ہوں دا سی تے مکہ تو تھوڑے میر کو جو میر پیچھے ایک چورستہ سی چار را چوک اتھے آنکے کافلہ ٹھہر جاندہ سی تے میسرہ اٹھ کے تے سارے کافلے وچھو ایک بندہ اپنی مرزینا چوندہ سی انہوں کھڑیاں کردہ سی ایک اونٹ دیندہ سی اندہ سی اے دے اتھے بے تے جا کے ملکہ مکہ نو منافہ دی مبارک دے کے آپ مال چنگا بے گیا ہے تے منافہ ٹھیک ہو گیا اے او صورتیں چکار دے سن جدو منافہ ہوں دا سی منافہ نہیں سی ہوں دا تے کافلہ سی دا ہی توڑ جاندہ سی توڑ اتھے ٹھہر دا نہیں سی جدو منافہ ہوں دا سی او دو کافلہ اتھے رک جاندہ سی منافہ چنگا ہوں دا سی او بندہ نوٹ لے کے ناچی لے کے جاندہ سی جا کے ملکہ مکہ نوٹ خبر دے کے خوشی دی منافہ دی تے پھر واپس ہوں دا سی تے پھر کافلہ بھی جاندہ تے ملکہ مکہ کی کار دی سی جدو جا کے منافہ دی خبر دیندہ سی نا کہ مال چنگا بے گیا ہے ماشا نا چنگا منافہ ہو گیا تے خدیجہ تلکو براکی کر دیا سن آپ انو او اونٹ بھی دے دین دیا سن انا میں چی تے منافہ بچوں کو جی حصہ دین دیا سن تے اپنی طرفوں میں پیسے ہوں دین دیا تے جڑا ہو دا مال بکیا اندا سی ہوں دے مال دے پیسے تو انو مل دی سن ہون جا دو کافلہ چاہو کے چاہو کے بیٹھانا منافہ تو ایسی چنگا پہلے لالوں میں چنگا جننے واری جکے گئے سنونا سارے لالوں اچھا منافہ ہویا سن ہون میسرہ نے پورے مجمج نظر دڑھائی سرکار نو اشارہ فرمایا اٹھو اٹھا نبی پاک والی اشارہ کیتا ابو جال آکڑ کے اٹھو لوتا کہہ دا میں جانے میں سراندہ بے جا تے نو نہیں آکھے آئے تے نو نہیں آکھے جننو میں اشارہ کیتا نو بتا لگے ازاد جنابے والا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے اوٹ پاک والے آپ نے شہر بھل روک کیتا مکہ پاک والے روک کیتا حضرات دیمکار دوجو کرو اے دردی صورت حال میں کھلئیے وہ ترکی حالیں بی بی خدیجہ تلکبرا رات مو جدو لیٹ دیا نے وہ نفیسہ سمیت جدو نفیسہ نال لیٹ دیئے خدیجہ کہہ دیا نے نفیسہ ساؤں گئیے جدو بیکھیا اے ساؤں گئیے آپ اٹھ کے محالتی چھتے چڑھ کے رامہ بیک دیا نے آقا قدمیں اڑھ گے موسیقی 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 یاد سجن دی سدھی آیا جگاوے ادھ رات رات نید کھوے آوے ادھ رات دیمکار دوجو کرو جدو آکا تشریف لے کے آئے ملکا اے مکا اپنی چھت تے کھڑیے جدو سرکار نو دیاوے کھیا آپ دیا جگاوے 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 اے ملکا اے مکا کہن دیئے اے نفی صاحب جاوے محمد میں عبداللہ رکے جگاوے یہ تیرے نلگل صویرے کرانگی مالانکہ پہلا کدی اینج نہیں سی ہویا کدی ایس طرح نہیں سی ہویا جدو وہ کافلے باڑے ہوتھے کھلو دے ساننا تے انہوں ڈاچی دے کے پہ ایدے سان وہ فوراں سنا لے کے تے واپس جاندہ سی دے کے تے پھر کافلان در اندہ سن خدیجہ بنت خویلت نے مصطفیٰ دے چیرے ہوتے تھکاوٹ دے سرات ویکھے پہ بڑا سفر کیتا تے تھکاوٹ ہو گئی جس پر یہ سوچے ہیں نا پہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تے والاں دے زلفان دے میں چاہتا گرد ویکھی سفر دی تے نفیسہ نے حکم دیتا پہ جا جا کے انہوں کہا پہ اجھے نا کاراوے درن کار جا کے آرام کرے گال سویرے کرا ہون تُسی یہ جسو پہ ایک بندہ آ کے سنا دے کہ واپس جاندہ تے پھر کافلان دے ایک بندہ رات رہ کے اگلے جن گیا ہے تے کافلان محسوس نہیں ہو یا رات گزر گئی کسے گال نہیں کیتی پہ تُو ایس بڑے ہونڈے ہیں نا سرکار کار چلے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہا سویرے آئے نا سرکار نے دسی گالوں نے منافع ملوفہ جو بھی سی جو طریقہ کار سیو کیتا خیر سرکار گئے کافلان آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت مصب بن عمیر جنہاں نے جنہے سرکار دے کور رہے ہیں جنہاں سرکار دے ساتھی سنہ دے سفہ دی پہاڑی دے بیٹھے خدیجہ بنت خوالت دے آپ دی ہمشیر پہن سفہ دے پاڑی دے کوروں دی لنگی ہیں نا جدو دو آنو بیکھے ہیں نا بیٹھے ہیں سفہ دی پاڑی تا خدیجہ بنت خوالت دی پہن نے اشارہ کی تا مصب بن عمیر میں مصب بن عمیر آئے حضرت خدیجہ دی پہن پوچھ دیئے مصب بن عمیر جا کے اپنے دوستنوں جا کے پوچھ ایک سوال کرنا چاہ نہیں ہاں یہ سوال تا جواب دے دے اگر ایک جنگل دے اندر ایک پھردار پودھائے ہوئے ان بکریاں پیٹھا دو جانوران تو کی میں بچایا جائے جدو ہر پاسے ہو ان دے اتے جانوران دی امبار ہوئے آجنابے والا مصب بن عمیر نے جدو نبی پاک اگے جا کے یہ سوال کی تا آقا فرمایا وہ سب موٹے دے آڑے دوارے باڑ کیتی جائے گی وہ دے آڑے دوارے وار کڑاں گے جدو وار ہو جائے گی بوٹا محفوظ رہے گا وہ سب منو میر نے آکے دسیا اس بی بی نے آکھے آ انہوں جا کے پچھ کے آ جے وار تیب جن پودھا تیب ہوئے تے پھیر کی ہوئے گا میرے آقا فرمایا جے پودھا تیب ہے تے وار بھی تیب ہونی چاہی دیے جے پودھا پاک ہے تے وار بھی پاک ہی ہونی چاہی دیے آئے ہاں انہیں آکھا جے گال لے نا تا پھر جا کے اپنے سجڑ نو کہے اپنے بیلی نو جا کے کہے پھئی خدیجہ بنت خویلت تیرنا نکاح کرنا چاہ دیے تے نو کو بھولے اے پہلی پیشکاشے بی بی خدیجہ والنو سرکار نو پہلی پیشکاشے ہون حضرات دیوکار آکھالے سلام کھار چلے گئے جا کے اپنے چاچا جان لال اپنے بھوپھی جان لال جا کے سلا کی تیے حضرات دیوکار جدو ہاں یوں گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھوپھی جان لوا کھیا جاؤ جا کے رشتے دی گال کر کے آؤ ایتر جناب نبی پاک دی بھوپھی جان حضرات سفیہ جدو رشتے دی گال کرنواستے خدیجہ بلتے خویلتے کر جان لیا پییا لے نفیسہ کہن دیے خدیجہ بلتے خویلتے عراقی سوٹ کڈیا یمنی کڑے کڑے عراقی سوٹ کڑے یمنی کڑے کڑے نے سونے دے کڑے نے یمنی سوٹے عراقی سوٹتے یمنی کڑے نے تے تھاڑ وے چپا کے بار نکلیے تے نفیسہ کہن دیے نی خدیجہ اے ملکہ اے مکہ اے کدے واسطے اے ڈامنگا سوٹ اے ڈکڑے کڑ کے لے کے چلیئے حضرت خدیجہ کے دیانے نی تینوں پتہ نہیں میرے سورے آ رہے تینوں نہیں پتہ میرے سورے آ رہے تھائے حضرات جدو خوشی نال چاہ چڑیا کہ آپ لے کے بار وہ چیزیں بار آئیاں یہ تنوں حضرت سبھیا اندر داخل ہوئیاں آپ دھوڑ کے نبی پاک دی پھپھی والائیاں دے ڈھٹا لگا دے ڈھٹے گدیاں ڈھٹے گدیاں سبانی چو لفظ نکلے اے محمد تیرے دشمنہ دا کا کھنا روے اللہ فرمایا انہا شانیہ کا والا بطر اے خدیجہ زمین تے تو کہنی یہ تیرے دشمنہ دا کا کھنا روے اسمانہ دے میں راب کہنا اے محمد تیرے دشمنہ دا کا کھنا روے فرمایا اسمانہ دے میں آنا اے محمد تیرے دشمنہ دا کا کھنا روے حضرت خدیجہ تحفہ پیش کی تھا آپ نے گل کی تھی حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے قبول ہے لیکن چونکہ رسومات بیچے گلوں دی اور تقادہ بھی ہے یہ برادریان تسی میرے والدنا ایک باری گل کرو اے ضروری حضرت صفیہ کے کوئی گل نہیں جا کے گل کی تھی انہاں نے ہاں کی تھی جہاں واپس گئے نہ تھے حضرت ابو طالب دروازج کھڑے نوید چاچا جاں جیسے دروازج کھلو تھے حضرت صفیہ کے یہاں نوید چاچا جناب ابو طالب دھوڑ کے گئے دہا کے انہاں نے ہاں کو گال سنا کی جواب ملے خوشی نوید کی انہاں نے بیا دیتیاری کرو شادی دیتیاری کرو انہوں نے توجہ کریں شادی کیلئے اسی میں اپنے پترانی شادییں کرنے حضرت سوچو ہاں میں اسی کی کی کرنے میرے مصطفیٰ دی شادی کیسی شادی ہے جیسے شادی بیچ بشر نہیں نوری درود و سلام دے گجرے پیش کر دے رہے اور ایک ایسا گھارے جدے کر نبیان دا سلطان دھولہ بن کے گیا دھولہ بن کے جنادے ویڑے بڑیا مصطفیٰ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے برات چڑیئے مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری تے سوار تے جڑے برادری تے بندے سانوں تے برادری تے ہائی سان اللہ تعالیٰ تے نوری فرشتے براتی بن کے درود و سلام پڑ دے جارے اللہ تعالیٰ تے مصطفیٰ میرے آلہ حضرت نے بڑی گال کی تھی آپ فرما دیں سب سے آؤ لاؤ آلہ ہماراں نبی سب سے فا لاؤ آلہ ہماراں نبی دونوں آلم کا دو لاؤں ہماراں اینجا نہیں اٹھی آنکھو دونوں آلم کا دو لاؤں ہماراں دونوں آلم کا دو اپنے مونہ کا پیار راؤں ہماراں نبی گروں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہماراں نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہماراں نبی سب رسول آج یوسف بھی جس کی غلامی میں ہیں آج یوسف بھی جس کی غلامی میں ہیں تُو نے دے خاز لے خواہ ماراں بھی تُو نے دے خاز لے خواہ ماراں بھی جناتے دیوکار پرات چڑھئے تے درودوں سلام دے فرشتے کچھلے پیش کر رہے تے دو جنابے والا پرات محلے میں چاہئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں تے تفاں میں جا کے پرات دا استقبال پہیاں کر دیاں تے دوراں بے کے قیدیاں کیر یہ چننی چن لے چڑھیاں چوٹویں رات دا او لکھایاں تا جے دولاں بے رات دا او لکھایاں تا جے دولاں بے رات دا جن نی جان چڑھیاں چودویں رات دا جان نی جان چڑھیاں دلال پدر علینا من سنیت الودائی واجہ بے شکر علینا مادہ للاہ دائی جان دی جان چڑیا چودمی رات دا او لگیا ہوتا جے دولہ برات دا رات برات آکے ویڑے ویچ بیٹھی ہے نکا جناب ابو طالب نے پڑھایا ہے کہ میں نہیں آخدا پیر کرم شاہ سار نے آخے زیاء القرآن دی تفسیر ویچ بیان کیتا ہے جڑا نکا جناب ابو طالب نے مصطفیٰ دا پڑھایا اس نے کہا دے پہلے لفظ نے الحمدللہ اللہ جی پتا چلیا اللہ دی حمد اوہی بیان کردائے جڑا اللہ نو منن والائے جڑا پتاں دا منن والائے اوہ اللہ جنا نہیں لئیدہ آپ نے الحمدللہ اللہ جی حمد خدا بیان کر کے لوکانوں دسیا اہم فتوے نہ لائے کرو اہم فتوے نہ لانے چاہیے اون جسیہ کیے بڑی مہربانی اون جسیہ کیے جیڑی شہ مصطفیٰ نماز سے ہو جائے اوہ دے دو دفت دیا گھر آم اوہ جنہی دیر تک جناب ابو طالب مکہ دیسان زمین پہ زندہ رہنے میرے مصطفیٰ نمکہ چھڑنا نی پہ آ آکھ بند ہون دی دیرے تے ہجرت بھی ہو گئی شہ بے ابی طالب دن در ترہی سال میرے نبی دنال جناب ابو طالب محصول رہے ترہی سال اور جس سال حضرت خدیجہ تلقبرہ تے جناب ابو طالب دا وسال ہوئے وہ سب پورے دے پورے سال آم الحزن دا نام دیتا گیا غم دا سال یہ تھے ہم نے ترہی دن تو غم نہیں کرنا چاہی دا کو لے تھے ساتھا دسمہ چریسمہ کی میں کیا پیارے مصطفیٰ دے گئین تے مصطفیٰ نے تے پورا سال ہی غم دا بنایا غم اپنے جان اپنے جان تے ہندہ ہے کہ بگانے ہندہ بارل میں اس پاسے والنے جانا چاہدہ ساڑے اسلاف نے فرمایا کہ اینا دے بارے خموشی دا لحاظ رکھیا کرو ایم اینا تُسری آکھیا کرو فلان یہ تے فلان یہ خود گناہگار ہو جن دا بھائیو ان کا معاملہ اللہ جانتا ہے حدیث ہاتھ بہت ساری ہیں اگر بخاری شریف دی حدیث ہے نا جڑی پیش کر دیں نبی پاک نے فرمایا کہ چاچہ ابو طالب کو قیامت کے دن آگ کی جوتنیاں پہنائی جائیں گی اور یہ سب سے کم عذاب ہوگا تو میں کیا بخاری شریف دی حدیث اے دے برعکس بخاری دی دوجی حدیث نہیں تیری آنکھا سامنے آئی جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی تے سویبا نے آنکھے ابو لاب نو آکیا تے نو اللہ پتی جا دیتا ہے تے انگل دا اشارہ کر رکھ فرمایا جا تے نو میں آزاد کیتا پتی جا سمجھ کے آزاد کیتا ہے رسول سمجھ کے نہیں تے جے ابو لاب پتی جا سمجھ کے اپنی لوندی نو آزاد کرے انگلی دا اشارہ کر کے تے ابو لاب دے مرن تو بعد حدرت عباس تصدیق کرن تے ابو لاب نو میں پچھے آپ کی معاملہ ہیں وہ کہن دا مردے پہیں سزامہ مل دیا پہنیا نے نبی دا انکار کیتا ہے پر ایک گالے جا دوں ہوندے نا پیر دا دین تے جس انگلی دے اشارہ کر رکھ میں سویبا نو آزاد کیتا سی نا محمد مصطفیٰ دے ولادت دی خوشیت او اس انگلی بچوں میں نو شاید بھی مل دے تے میرے عذاب پھر تخفیف بھی ہو جان دی تکھون سوچو یہ بھی بخاری کیا دی تے جڑے مصطفیٰ مردے تے کھڑا ہوں دے رہے انہوں دے بارے ہی تو اڈا کی خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دیوانے ہو کدی تو اڈے دینے چھ سوچ نہیں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں تو علاوہ کسے دا دو دن نہیں پیتا کیونکہ سارے کافر نے میں دا دو دن نہیں پینا اپنی ماں دا ہی پینا ہے کہ جب موسیٰ دے بچے ایک مال ہے کہ میرے مصطفیٰ اگر جنابی یا مطالب میں تعلق تیرا یہ عقید ہے کہ میرے مصطفیٰ انہیں سالوں نہ دے کروں کہ میں کھان دے رہے اللہ تعالی صاحب نے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں اس پاس سوال نہیں جانا توجہ میرے موضوع اللہ آگیا نکاح پڑے آگیا جو دو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر خدیجہ تلقبرا لے کے جنابی ابو طالب دے گھر گئے اے ذہن اٹھ رکھا جی میرے نبی دی برات نکلی ہے جنابی ابو طالب دے کرو برات واپس گئی ہے دو لنڈا ہے کہ تو میرے نبی دے چاچے جنابی ابو طالب دے کرو تو جدو میرے مصطفیٰ میرا آج تے گئے نے تو جنابی ابو طالب دے کرو امہ ہانی جنابی ابو طالب دی تیزی نا سارے معاملات اتھو ہی ہو رہے نے رسول اللہ اے رکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا فانوس بن کے جس کی حفاظت آبا کرے وہ شمہ کیا بجے گی جسے روشن خدا کر اگر کوئی بندہ اگال کرے تو ایسی انہوں نے چلو جی ٹھیک ہے جنابی ابو طالب کلمہ نہیں پڑے میں کہی نہ چلو نہیں پڑے میں نے پوچھے گا کیوں جی ایدی کی دلیل ہے کئی بندے بچوں گصہ بھی کر جاندے دو جی اسی آنے پڑے تو اسی آنے پڑے میں نے چلو نہیں پڑے میں نے کہا میرے کوڑوں کو پوچھے جی تو اڈا کی نا ہے میں نے کھنگا جی میرا نا سید شاہد حسین کر دے دی امین واقع گئی تو اڈے اببیدہ کی نا ہے میں کہاں جی انہوں نے سید بشیر حسین شاہد انہوں نے جدو انہیں میرا نا سون لیا تو دس سال بعد میں انہوں نے واقع گا جی کلمہ پڑو بولو انہیں میرے اببیدہ نا ہمیں پوچھے لیا ابھی سید بشیر شاہد حسین کر دے دی تو دس سال بعد میں انہوں نے اتنی آکھے گا پھر کلمہ پڑو مسلمانوں وہ جنہوں نے پتا ہے کران نہیں آلا ہے آئے آئے انہوں کی آکھاں گے پھر کلمہ پڑو بات اچھا حسین نظر تو دیکھو اللہ کلمہ تے وہ پڑھ دی رہا کافر ہوئے بولو تو انہوں پتا ہے ابن نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت نہیں فرمایا اعلان نبوت تو پہلا پہلا سارے دینیں فطرتے ساتھ تو کسی کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہوگی یہ فلان یہ ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے تو معاملات کو اللہ پہ چھوڑو اللہ اکبر میں بناتے بہا کہ اس طرح یہ گلنہ نہ کرو جیدنال منافقت پھیلے محبت دہ درست دیو جیدنال پیار مدے ساڑا ملک اس گلدہ متحمل ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنو واپس گئے نو تے ساڑے میں چکر رسم ہوں دی مو وخائی دولا دولا نو مو وخائی کوئی انا کوئی توفہ دن دیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگیں کی دوں گا کیونکہ میرا نام محمد ہے اچھا یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تو مانگ کی مانگنی ہے سرکار موئے اسی پہ کہتے خدیجہ تے دل نے چکیے گلنہ آجائے پہ مال تے میرا لے کے جاندہ رہے نوکری تے میری کردہ رہے یہ دیکھوڑ کیوں نے لیکن انوئے نئیسی نہ پتا مالک کے کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں مانگ کیا مانگتی ہے اے ان جڑے میں جملے اگے بولنے میں بیکھنا تسی کنیک محبت نہ بیٹھے ہو تک میں سبحان اللہ تسی آق دے ہو تک میں تسی داد دے دے ہو جملے سن کے اے میں جملے بولنے تمہجھو تے فرما ہے اے انتے نتیجہ بیکھنا ہے تسی کس طرح سبحان اللہ کہیں جو تک کنے آشک بیٹھے ہو فرما ہے مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گا عطا کرنے کیونکہ میرا نام محمد حضرت خدیجہ نے کوئی دو جی گلنے کی نبی پاک دی بار کے چلز کیتی جی تسی چاندے ہو میں نے کوئی دینا ہے عطا کرنا ہے تے پھر میں ایک عرض کرنا چاہتی ہے میں شادی تو پہلے ایک خواب دیکھیا سی میری شادی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی میں نے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دیتی ہے جدا نام فاطمہ رکھیا پھر فاطمہ جوان ہوئی پھر وہ دی شادی کی تھی پھر انہوں نے پتر جتے ہیں ایک دنہ حسن دی دو جتے دنہ حسین میں تو ہٹی بار کے چلز کینا چاہتی ہے جے کچھ دینا ہی چاہتے ہو آج ہاتھ چک گئے اللہ دی بار کے چلز کی ایک دعا کرو جڑے فاطمہ وہ جے پترہ جے پندے نارے قیامت وائے جنت جان دو دکھے جنا جان یہ ہے موں دکھائی اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے توہے دینے ہیں لیکن حضرت خدیجہ تلکبرہ نے کیڑا توفہ مانگیا پھر اس دورے جڑا ایک غلام خرید کے ازاد کردہ سینا یہ ہے کہ جب دولت مند تھی ملکہ تھی اس وقت کا عالم اور تھا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تو عالم اور تھا طریقے بدل گئے ادوار بدل گئے احوال بدل گئے اقوال بدل گئے مصطفیٰ دا طریقہ پھرے نہیں وکھیا پہ دولت بڑی سی ساکھ کچھ مصطفیٰ تو قربان بوجدہ کائی لنفاق لا یہ وہ گنی ہیں رب کائنات نے دنیا دے مالچ آئل تو گنی دا گنی دے حوالے نہ لے فرمائیے آئل لوگ اے نا سوچا کہ معبوبہ تو حیات نبی یہ معبوبہ اللہ دا لیکن دولت آلے پاسے ہو تو تیرے کوڑے انہی دولت نہیں جنہی دوسرے ہیں کوڑے فرمائے بس ہم نے جب تجھے آئل پایا فا اگنا ہم نے تجھے گنی کر دیا کس طرح تیرا نکاح دی جانا لو گیا او مکہ دی سب تو بڑی دولت مند سی جدو تیرے نکاح چاہ گئی کہ لوکہ نے مو پھر گیا پھر کسے نہیں آکھا ہے محمد غریب ہے پھر دنیا داری بیٹھ بھی کسے نہیں آکھے آکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو ایک غلام جڑا خرید کے ازاد کردہ سی لوکی ہو دی بڑی شورت کردے سنوئے بیار انہیں غلام خرید کے ازاد کی تا حضرت خدیجہ بلتے خویلد نبی پاک جدو اس گھر میں چائے نے محالے چائے آپ کرسی تے بیٹھے ہوئے نے بی بی خدیجہ نے سارے بھلا کے نوکر جن نے بھی سڑ بھلا گیا کھیا آج تُس ہی تے میں ایک کو جائے ہو جائے انہیں کیا بی پی جی دوسری مالے کو اسی نوکران دوسری آقا اسی غلام دوسری شہنشاہ اسی فقیران اسی اککویں ہوتا کریا آپ نے فرمایا میں جیسے کون دی گل پئی کرنیا گورنل سلو اوہ جڑا کرسی یہ صدارت نے بیٹھا جے جڑا دولہ بڑھن کے بیٹھائے آج تُو باد اوہے میمی ہو دی خادم آجے تُس ہی بھی ہو دی خادم پڑ جاؤ آج تُو باد مہمی ہو دی خادم آتا تُس ہی بھی ہو دی خادم آتا بھی لائے آخ لے پھر وقت گزر دا رہا تھے حلیمی ہو رہوں گی تبیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے چکو نہ لین تک چمو تک نکل دے جاؤ میں تو انہوں سارے انہوں ازاد کر چکنے انہوں کلہ کلہ ہوندہ جوڑا چمیا رکھیا تک نکل گیا پھر آیا چمیا نکل گیا چاس آٹھ سو دا آٹھ سو ہی جے تو نکل گیا نا تو جبریل ارزکیتی مولا خدیجہ نے اے ہون پھر جملہ میں ویکھڑا ہے کہ میں سوان لاغ دے پھر جملے تو اڈی نظر لگا کرنا آئے آئے جبریل ارزکیتی مولا خدیجہ نے اٹھ سو دا آٹھ سو ہی مصطفیٰ دے جوڑیا تو ازاد کر چکنے اپنی خدمت واسطے ایک بھی نہیں رکھیا اے تھے ملکہ سی انہیں سارے ہی ازاد کر چکنے مصطفیٰ دے جوڑیا تو سارے ہی ازاد اپنی خدمت نہیں ایک نہیں رکھیا رب کائنات نے فرمایا جبریل جب ایک نہیں نا خدیجہ نے سارے ہی ازاد کی تن اپنی خدمت نہیں ایک نہیں رکھیا اے تیار ہو جاؤں فرشتے ہو کہنا دے کرامے چاجتو بعد بوکرہ بھی تساں پھیر نہیں آنے کہ جولے بھی تساں ہی چلانے فرید یاوہ توجہ ہے جن کا جولہ فرشتے جلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سولاتے رہے یہ وہ فریدیں جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسے علماء کو سنے آنا سیدہ پاک دے چکی چل رہے اسی چلان آنے نظر نہیں سی آ رہے امام پاک دا جولہ جولدہ سی جلان والا نظر نہیں سی آ رہے وہ کیوں ڈیوٹیاں لگی ہیں ساں حضرت خدیجہ نے رکھے آنے کوئی نہیں سی اللہ فریشتیاں دے ڈیوٹی لہا دیتی ہے آئی تباہ دینا دے نوکر تسی ہی ہو آئی تباہ تسی نوکر اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عدب کرن دیوی انتہا کر چھے حضرت خدیجہ پاک آج کال تے بڑی بندے نو پچھن تو بغیاری تن تن کئیٹے بزاروں ہوئے ہوں گی ہے بندے نو پتہ ہی نہیں بیوی گئی کہ تی نکاح پڑیا گیا ہے مرد مجازی خدا ہے میرے آقا نے فرمایا اگر عورت کو اگر عورت اگر سجدہ مرد کو جائز ہوتا تو عورت کو اللہ حکم دیتا کہ مرد کو سجدہ کرو کیونکہ وہ مجازی خدا ہے لیکن نوی علامہ صاحب کے بیان کر کے گہنے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھنا چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنالکہ دن دعوڑ لائی مزاج خوشگوار مزاج موڑ میں دعوڑ لائی حضرت عائشہ کہنی ہے سرکار آقا علیہ السلام جیت گئے اے گالدہ انداز بیکھے آجے دعوڑ لائی تے سرکار جیت گئے تجدہ دوسری باری پھر دعوڑ لائی تے میں سرکار تھوڑی اگر لانگ گئی یہ نہیں آکھا میں جیت گئی آئے آئے کورے کے میں دی تقریر تسی سن دے ہو تسی تے ہو تقریر سن دے پھر کاننا آئی تے ہاتھ آئی تے ہی روے کاننا تے ہی تے آواز آئی تے روے پھر تسی راضی رہن دے ہو اگلے دب ہمیں کڑیٹ جا بار آ جائے پھر تسی سبان اللہ آگ دے ہو گال نہیں تسی سن دے تو ہنو کہوں منو لائی ایسے پاسے حل چھڑے ہیں پھر اے ہی سن کے آکھنا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میں ارجے کر رہے ہیں عدب کیسا عدب ایسا میرے آقا علیہ السلام جو تبلیغ کر کے واپس کاراں دے سن نا سرکار تشریف لیان دے سن تے رات ان وہاں کے لیٹ دے سن تے حضرت خدیجہ تلو کوئی بیوی ایسی کر کے دکھائے ایسے بڑیاں بیویاں محبت کر دیا نے بڑے پیار کر دیا نے بیویاں کہ نہیں جو نہیں کوئی بھی کردہ جو میں حضرت خدیجہ کر دی رہی ہے اوئے ملکہ اے مکہ رئیسہ اے مکہ نا اے پورے عرب کے اندر خدیجہ تلو کمرہ دا لیکن نا سرکار رہون دے نا لیٹ دے نا اپنے رخصار نا المصطفیٰ دے پیاران دیا تڑیاں صاف کر دیا رہی ہے دکھاؤ مثال ایسا دوسرے پاس حضرت عائشہ صدیقہ کہن گیاں سرکار تھوڑے دو قدم میں سرکار تو گئے ہوگی کہ میرے آقا فرمایا آج تیرے اور میرے حقوق برابر ہوگے کیا تا کہ کوئی عورت نا پیار دی جتی نہ سمجھے میرے آقا اسلام نے گل بلکل ٹھیک فرمائی فرما آورت یہ ٹیڑی پسلی سے بنی اس کو جبر سے سیدھا کرو گا تو ٹوٹ جائے گی پیار کی نام دے کر سیدھا کرو جنہاڑی کری جاؤ گا ہوئی اڑی کری جائے جب وہ بنی ٹیڑی پسلی دیئے تو پھر پیار دی نام دے کر سیدھیاں کرو اپنے کاردے اختلافات نمہ داؤ تو اڑا نکاح پڑیا گیا ہے اور نبی پاک دی سنت متحرہ دیتا ہاتھ ہے انہو برقرار رکھو کاروے چیسے کیا اُلچے نہ پیدا ہی نہ ہون جی دن گل طلاق تک چلی جائے لیکن کو جیسے بھی بندے آنو بی بی سی نا کوئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی مرد کار آگے نا حضرت عبراہ عملہ سلام دے بیٹے حضرت اسماعیلہ سلام سرکار دے جدے آلہ بنو جرحم قبیلے چاہم دی شادی عزیت عدرت عبراہ عملہ سلام بی بی سارا کو اجازت لیا کے گئے ملن واسطے جس پہلے اُتھے گئے نہ تھے آپ نے بھادہ کیتا سی کہ میں اُتھے رکنا نہیں اندر نہیں جانا میں سواری تھے بیٹھا بیٹھا پتا کر کے واپس آ جائے جس پہلے گئے نہ تھے جا کے بی بی کارسی آپ کارنیسان شکار تھے نکلے سے اس بی بی نے کوئی نہیں پوچھا پہ کہوں انہوں نے دسیا پہ میں سرہ سرہ ابراہیم آمہ اسماعیل دا باپ آمہ آیا ملن واسطے آیا کتھے ہیں انہوں نے کہا جی ہوتے پتا نہیں کتھے گئے حالانکہ شکار کرنے گئے انہوں نے کہا جی پتا نہیں کتھے گئے آپ نے فرمایا بیٹی گزر بسر تیارے کاردہ کس طرح ہوتا ہے انہوں نے کہا گزر بسر کی ہونا ہے کہا گزر بسر کوئی کوئی حال نہیں بہت مار مارے حال سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا آئے نا میرا پتر اسماعیل تھی انہوں نے کہا نا کہ اپنے دروازے دی اپنے کاردی دہلیز بدل لے اے تیرے واسطے ٹھیک انہوں نے کہا ٹھیک میں تو اٹھا پیغام دے دیں شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے نا انہیں بی بی نے پہلا پیغام یہ دیتا پھر تو اٹھے اببار جی آئے سن انہوں نے کہا اپنے کاردی دہلیز بدل لے اپنے فرما جاتے ہیں انہوں نے مطلق دیتی آئی تو بات تو میری شریک حیات نہیں نکڑے دیتے کڑ دیتے انہیں اکھا ہویا کہ انہوں نے کہا بس جمعہ نہ تو سلوک کیتا ہے جو انہوں نے کہا ٹھیک جب دوبارہ شادی ہوئی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے آئے اوہ بی بی جڑی سینا اسے چنگے خاندان چنگے پہوڑی تھی وہ باہر آئی انہوں پتہ لگا بھی اسماعیل دے باری آئے انہیں دوڑ کر گئے سرکار تھلے آو ابا جی انہوں نے کہا نا پتر میں وعدہ کر کے ہاں میں سواری تھی رہنا انہوں نے کہا تو اڑے والا میں چھ گر دے داڑی یہ چھ گر دے میں تو اڑے وال صاف کر دے انہوں نے کہا نا پتر میں وعدہ کر کے ہاں پھر میں ڈاچی تو تھلے رہنا بڑا بڑا پاری پتھر چوک کے لے آئی تھلے رکھیا اے دے تھی پیان رکھو تا گردن نیمی کرو گردن نیمی کرا کے وعدہ بھی توتے داڑی بھی توتی وعدہ بھی تیل لائے داڑی بھی تیل لائے موش ہوتو کہ خود جا کیا جی ہونڈس ہو کی کھانا ہے انہوں نے کہا پتر میں کچھ نہیں کھانا پتر تمہیں صرف ایک گلدہ جواب دے تو اڑا گزر بسر کیسا ہوں گا انہوں نے کہا اللہ دے شکر ہے ابا جی بہت اچھا گزر بسر ہو رہے ہیں شکار کر کے لے انہوں نے ساڑھا بڑا اچھا گزر بسر ہوں گا آپ نے فرمایا میرا پتر آبے تیل واقعی دہلیز قدی نہ بدلے تیرے واسدے بڑی اچھا ایسی بیوی ہووے نا میرے آقادہ فرمانے جیڑی بڑی مرد کاراوے تو سیر بان کے پہ جائے روزی آجائے تو سیر بان کے پہی ہووے ایسی بیوی نا چھاڑ دیو طلاق دے دیو تو آڈی رکھڑ دے قابل تو انہوں پریشان کر رہی تو آڈی زندگی عذاب بنا رہی ہویا کھا کھا اوہ بیوی بندے نا بڑا پیار کر دی سی انہیں اظہار کر دی سی پیار دا اوہ بندہ سوچن لگ پہا ساریاں پڑییاں نا اپنے بندے آنا بڑی محبت ہوں دی ہے ایک انوکھائی منو روز میں انہوں نے کہی دی میں تو آڈی تو بغیر رہا نہیں ساکتی میں تو آڈی تو بغیر کہ میں وقت گزارنی ہے انہوں پوچھ کے بے کھو انہیں اکھائی روزی ہیں جدی یہ گلہ کر دی والا میں آزمامہ تھے صحیح انہیں ساتھ کوٹن دی پریکٹس کر لی تھے ساتھ وہ واہ واہ دیر کوٹن دی پریکٹس جدو کر لی وہ رات کار آیا آن کے چار پائی ڈائی انہیں تو لیٹ گیا انہوں نے جدو بیکن پہ دین چڑ گیا ٹھیک ہے سورج آگیا اٹھے انہیں ساکھ اٹھ لیا بی بی آئی پپو دے ابا اٹھو پپو دے ابا اٹھو انہیں ساکھ اٹھے انہیں کہا ویکھان تھی صحیح کتنا پیار کر دی میرے نا دعوے تھی بڑے یہ دعا کرو ایسی بی بی نہ ہوگئے پپو دے ابا اٹھو انہیں کہا کوئی نہیں انہیں سو ویکھیا ساہ انہیں ویکھیا انہیں کہا کھاک نہیں تو ختم ہو ہون کی کیتا جا انہیں سوچا پہ یہ تو مر گیا تے جے میں ہون پایا روڑا تے لوکران کٹھے ہیں ہو جانا تے منہوں کوکھ لگی یہ ناجتہ جے کیتا نہیں تے ہونیں جے کرنیا پہ میں نا سیمیاں بڑھا کے کھا لی نہیں انہیں انہیں سیمیاں سیمیاں بڑھایاں بڑھا کے کھا لی نہیں پھر سوچن لگی پہ ہون روڑا پایا بندے شام تک کٹھے ہون گے پتہ نہیں جنازہ کیڑے گئے تے ہون کی کرانا انہیں کہیں جے کرنیا پہ پینیاں بڑھا کے اندر رکھ لی نہیں روندی روندی گئی ایک کھائی روندی روندی گئی اندر ایک کھائی تے چلو اے ویپی روٹی پناہ نہیں کہا دو پکڑنیاں تے چلو اپنے پیڑ دا سرات رہے گا وہ ان کے عوضہ ڈبا پینیاں ظاہر ہے کہ عوضہ پہنا سی ان کے عوضہ ڈبا پہ آ سی جتے ہوتی منجی سینہ ہوتے اس دے آرہا سی اٹھے انہیں کیا ہون وہ جتی سنہیں ہوتے سینیت رکھیا پیر اٹھو کے اولایا وہ ان تھلے سوچے بھی ایک مرید پینی بنا ہے جی کہ وہ بھی چکڑیا کہ وہ کڑ کے پینیاں بنا کے پھر اوڈے سینیت رکھیا پیر انجی کہ وہ دا ڈبا اٹھے رکھیا جا کے پینیاں بنا بنوں کے اندر رکھائی آن کے نا کھا پینی پینیاں کھا دی نہیں بنا بنوں کے اندر رکھ کہنا تے آگی تے منجید کوڑ دا کے اچھی اچھی لگی رون وہ پپو دے اببا کچھ منوں میں دس انہیں چتی کوڑ پئی زی انہیں پھاڑ کے دو ماریاں انہیں کہا اولو دیے پٹھیے سینیتے کھا دیاں نہیں پینیاں میں چاکھ اوڈر مارو جنیاں بنا کے اندر رکھائیں گے اوہ تیرے پہ وہ کھانی ہیں تو اللہ کرے ایسی بیوی نہ ہو میرا حسانہ مقصد نہیں گالنوں سمجھانا مقصد ہے جو پیار کا صرف دعویٰ کرے وہ پیار نہیں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی دی مثال میں تو اڈر سامنے ارض کی تی ہے سیدہ زہرہ پاک دا نکا عدرت مولا علی کرم اللہ بجھو کریم نلویا میرے آقا ایک دن سیدہ پاک دے بھوئے دے کڑوں دی گدرے سرکار کار چلے گئے آپ نے بیٹی دے سیدہ پیار جتا تھا فرما بیٹی آج جو در نہ چلیے مسیدہ کھول دا تنالی خوشنا سرکار دا سی فرما بیٹی آج جو در نہ چلیے میرے آقا اہو نے جنہ دے اشارے تردرکھ ٹڑ دے نے پتھر بول دے میرے آقا نے جو دستیدہ سیدہ آترا فرما بیٹی آج جو در چلیے ارزکیتی بابا بادہ حکم سیر متھے تے میں ٹڑ دی پر علی کار نہیں علی آنگے اجازت لیا کے علی رونال لیا کے آوا گی میرے مصطفیٰے نہیں آکھیا بیٹی میرا حکم ٹاڑی آئی جنگا نہیں ہو کیتا میرے حکم تے تردرکھ ٹڑ دے رے آقا سیر تے ہاتھ رکے فرمایا رکھ لے قیبادی قسم بیٹی اگر کائے نہ دیا بیٹی کا تیری سنت دے عمل کرن تے بیٹی کس ہیدہ کارکدی بھی خراب نہیں ہو سکتا کس ہیدہ بھی کارکدی خراب نہ ہو یہ تیرے تیرے بر کا عمل ہر بیٹی چاہ جا ہر بہوے چاہ جا ساتھ سا سہو رہے دے پیش پہ جندی ہے بندے جڑے نے خود کچھ کرنے تے مجبور ہو جندی ہے بندہ سوچ دا پہ میں بیوی دی منہ کہ ماں پہ ہو دی منہ بیچ پھا سےیا ہوں کئی بیچ حاس دینے پہ اونا نہ معاملہ ہونڈا ہے کئی بیچ پہ جڑے اس گل تو تانگ نے پہ یار بڑی میری کو جاغ دی ہو کی کرانکہ کدھیو بار آنکہ یاراں دوستان آن دنو یار کی تو انہوں دسا میرے ماں پہ ہو دائی کس ہو رہے ہیں تے کئی آنکھوں کو چھڑو یار پہ چک کی کرانو ماندی نہیں آن دی اپی امی آنجے او کردہ محولی خراب ہو گئی او منڈا یہاں تے شوکردہ مریض ہو جاندہ یہ ہارٹ اٹیک انہوں ہو جاندہ یا او ٹینشن نال خود خوشی کرلی دہ پہ پریشانی مر گیا کی کران کدھی بننا جے بلڈی دینا مننا تے بچے گئے بلڈی گئی بچے تے جے ماں پہ ہو دینا مننا تے جانو گیا کی کران دعا کریا کرو انہ تعالیٰ کرم فرمائے تے بیوی ایسی آجائے جڑے سات سے سورہ انہوں ماں سمجھے تے پیو سمجھے تے سات سے سورہ انہوں تیس سمجھے کدھی تسی سوچے آجائے کدھی سوچے آجائے میں تو اندر سڑکا تے کار جا کے گالہ دس سے آجائے بھی جے کدھی ایسا معاملہ بن جائے تے گالہ بھی کرے آجائے ضرور معاملات تو سن سدھے کر رہے ہیں معاشرہ ساڑھا ہی نہ آئے اور تی کوڑوں شٹاکی کی اوڈول جائے نا شٹاکی کی واپنا کلوں کی اوڈول جائے تی کوڑوں جائے تی کوڑوں جائے تا پران کے مو تے چاندہ مار کیا کھنا کی اوڈول دیتا ہی تے ماں پہ پتا کیا کھنے خبردار ہے جا ساڑھی تی ان کو جا کے آتے ساڑھے کروں کھان دی تیرا کھان دی اللہ کرے تیری گالہ سامجھے چاہ جائے کلوں کیوں اگر تی کوڑوں روڑ جائے تے ماں پہ اوڈول جائے تے ماں پہ اوڈول جائے تے ماں پہ اوڈول دیتا ہی تے ماں پہ ہونڈول جائے تیرے سیرتے نہیں اجی اسی جیونے یا ساڑھے سیرتے خبردار جلے تے لوگا لکی تھی تے ساڑھی تیری اے جنہوں قوشتہ کی روڑ جائے نا وہ دی جان نایت چھوٹ دے ہوتے ہیں وہ تے ہی اجی جہی ہے تہو تے ساڑھا کری یا جہاڑ شڑے ہیں تہو تے ساڑھا رین ہی کا کھنے دی ایک شڑھا کیوں کی وہ نہیں کسے دی تھی تو کسے کھر نادا ناد نہیں پر کاش کر یہ سوچ ساڑھے دلے چاہ جائے کاش کا دی سائٹے دلے وہ بندہ کوئی میں آگے آکھا نو جو سیر بانکے پہ آ جاندی وہ بندہ آیا کہ آردہ بیوی ہو دی ساسدے بڑی خلاف ہار بڑے متقہ لگا رہی تھا سیتے وہ وکھرے وکھرے بھی ایسے گالتوں ہو گئے پر بیوی آکھا پہ مرے کسی طریقے در جان چھو جان 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 وہ آیا کہ آردہ وہ سیر بانکے پہی انہیں کہا کی ہوئے انہیں کہا مرنی پہی آکھا کھنی رہا گیا انہیں کہا تُو یہ دا سب باچنی کے میں انہیں کہا اپنی ماندہ ہون توجہ کرے جو گال اللہ کرے پہ جب بیوی انجدی ملے تو مرد بھی انجدی ملے توجہ آنتی ہے پہ میرا دل کر دائے تُو اپنی ماندہ سیر مونکے موں کارا کر کے لے آئے نا پھر میں باچنی ہوں وہ بندے آکھے اڈی وڈیے نگال میرے نہ کر دی تھی انہیں کہا چل کوئی گال نہیں تُو بچنہ دی گال کر میں ہونہ ہی آیا وہ کرو نگلیا تا سدہ اپنے سورے چل گیا تے اپنی ساسنو جاک پریشانی رہا سامنے جاکے بیگ ہے ساس پوچھتی پتر پریشان کے ہوں انہیں کہا تیری تھی انہیں بڑی ڈیمار مردی پہی انہیں کہا پتر کی ہویا انہیں کہا بس چھاڑ دے تُو گال انہیں کہا نہیں گالت داس کیا انہیں کہا وہاں دیئے پہی میں مر جانا ہے انہیں تے میری ماں دا سیر مون تے مون کڑا کر کے لے آ فیر میں بچنے انہیں آکھیں پہ پتر کوئی گال نہیں سیر تے والوں کو کھلوں گے کہنے کہنے پتہ لگنے تے میرا مون نا تو اولانگی کڑا ہو جائے گا تے میری تیبا جائے انہیں سیر مون نا مون کڑا کیتا تے لیا گیا نا تے اندر بڑیا نا تو بی بی نو تے نیسی نا پتا کون ہے تے اٹھ کے چھاڑ ماری ہونے تے کپڑا لاتا سیر توں تے چھاڑ مار کے ہن دیئے ویخ رنان دے چالے سیر موننے تے مون کالے وہاں دا ویخ مرد ہن دی پھیری اماں تیری کے میری تے جے عورت اس طرح نہیں ملے تے اللہ کرے مرد بھی اس طرح نہ ملے تو نبی پاک نے فرمایا ایسی بیوی تمہارے گھر میں رکھنے کے قابل اگر ایسی بیوی کو رکھو گے تو تمہارا گھر خراب ہو جائے اس واسدے اللہ تعالی دی بارگائے چے دعا کرے کرو رب قدوس جنانا نکاہ ہوئے جیڑیاں کاروچ آؤں او کارنو اسلامی قوانین دے مطابق لیا کے چلنے کاروچ قرآن دی تلاوت ہوئے تے نمازہ پڑیاں جائیں نبی دی سنت دے سیدہ زارہ دی سنت دے عمل ہوئے پھر کار بچ دینے ورنہ کار ٹوٹ جان دینے اللہ تعالی سانو کار بچان دی توفیق اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم